نمسکر دوستو میں ریتھین سرکار یہ میرے پامسٹی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ایک یہ ہاتھ کا انیلیس آیا ہے میرے پاس تو یہ ہاتھ کا انیلیس ہم کریں گے یہ ایک پولیس ساب انسپیکٹر کا پام ہے تو پولیس بالوں کا پام کیسا ہوتا ہے کیسا ہاتھ ہونے سے آپ کو پولیس یا آرمی یا ڈیفنس سائٹ میں جوب مل سکتا ہے وہ پہلے ہم دیکھیں گے اس پام سے تو دیکھئے پولیس آرمی یا ایسا کوئی فیلڈ میں کام اگر کرنا ہے تو آپ کا ہاتھ میں جو سائن ہونا چاہیے سائن مطلب جو ماؤنٹ آپ کو سکسس دے گا وہ ہوگا یہ مارس دیکھئے کتنا چورہ مارس ہے ایسا فلا ہوا اور چورہ مارس ہی آپ کو آرمی پولیس نیوی یا کوئی بھی ایسی پوسرسنک کام یا پھر ہائی ٹیک مارکٹنگ اسی جوب میں آپ کو سکسس دے سکتا ہے اور ایک بات ہے کھیل خود میں بھی یہ مارس کام میں آتا ہے جو سپورسمن ہیں ہمارا کریکیٹر بولی ہے فوٹبولر بولی ہے جو بوڈی بوڈی کانٹیک گیمز ہوتے ہیں وہ سارے گیمز مارس سے آتا ہے مارس ماؤنٹ کا ڈیبل اپ ہونا اور کلیار ایسا کلیار ہونا یہ پیولی انڈکیٹ کرتا ہے کہ آپ ایسے کوئی فیلم میں جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ساریڑک محنت اور طاقت کی زورت ہو اور بھی ایک سائن ہے یہ ہے سپورس لائن دیکھ لیجئے یہ ہے یہ جو ہے نا ڈیپ کر کے ہم لوگ جو لوگ سپورس میں زیادہ انٹرس نہیں ہے کھلتے زیادہ نہیں ہیں ان لوگ کا اتنا ڈیپ یہ مارس لائن نہیں ہوگا یہ سپورس کوٹا سے ان کو جاب ملا ہے تو یہ سپورس میں بھی یہ لائن جو مینی پیٹ ہوتا ہے جو بھی بڑا بڑا کرکٹر دیکھیں گے آپ فوڈ بولر دیکھیں گے بائی سپورس پرسن ہوگا ان کے ہاتھ میں ایسا سائن ہوگا یہ مارس اور بینس ماؤنٹ کے بیچ میں ایسا موٹا ایک لکیر ہوگا جو لائف لائن کے پاس جائے گا تو یہ تو پتہ چل گیا کیا کیسا ہونا چاہیے ایک پولیز بلکہ ہاتھ کا اور شیپ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ چوڑا ہو سکتا ہے یہ سکوئر ہو سکتا ہے یہ ریٹنگولر ہو سکتا ہے کسی بھی سیپ کا ہو سکتا ہے لیکن مارس ماؤنٹ کا ڈیبلپ ہونا جروری ہے اور اگر سپورس کوٹا میں ہے تو سپورس سے جا رہا ہے تو یہاں پہ سپورس لائن ہونا بھی ضروری ہے آگے چلتے ہیں ان کا جو مین کوسٹن ہے ایک تو ان کا فینانشیل اور دوسرا ان کو ایک ٹرانسپر چاہیے اور ان کا ابھی ایج 36 کے قریب ہے تو ان کو کیا ٹرانسپر ملے گا کے نہیں یہ پہلے تو دیکھ لیتے ان کا فینانشیل کنڈیشن کیسا رہے گا دیکھیں اس کا ہاتھ بہت بڑی ہے پام کا کالر گلابی ہے گلابی پام والے لوگ پیسے زیادہ کماتا ہے دوسرے لوگ سے کیونکہ گلابی کالر تھوڑا مانی مینگنٹ کی طرح کم کرتا ہے کیسے بھی پام ہوں اگر اس کا کالر گلابی ہے تو دوسروں سے زیادہ پیسہ کمائے گا اور ایک بڑیہ سائن ہے یہاں پہ سان ماؤنٹ میں ایک دم کلیر فیس سائن ہے ایسا فیس سائن سان ماؤنٹ میں یہ گیرانٹی دیتا ہے کہ آپ بہت پیسے کمائیں گے اور جب یہ فیس سائن شائن کرتا ہے مطلب دور سے بھی ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے اس کو سائن کرنا بولتا ہے اگر کوئی لائن آپ دیر دو فوٹ اپنے ہاتھ کو دور رکھیں گے اور کوئی لائن آپ کو کلیر دکھ رہا ہے تو مطلب سمجھئے کہ او لائن اور او سائن کام کر رہا ہے تو ان کا فیس سائن بہت دور سے دکھ رہا ہے تو ان کا فیس سائن تو کم کرے گا اور پیسہ بھی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے ابھی بہت پیسہ ہے ان کا اور ان کا جو سوال ہے ان کا ایج ابھی 36 ہے تو یہاں سے ہم لوگ ایک لکیر کیچ لیتے ہیں 35 ایج کر کے اور ان کا ابھی فیت لائن چیک کر لیتے ہیں ایک بار ٹرانسفر کے بارے میں تو فیت لائن مون سے نکل کے سیدھا یہاں پہ آکے اٹھ کا مائن لائن میں اور مائن لائن کے بگل میں سے ایک اور نکل کے ایسا گیا دیکھئے گا تھوڑا یہاں پہ یہاں پہ یہ بریک ہے یہاں پہ جو فیت لائن ہے اور بریک ہے فیت لائن میں بریک یہ کنفرم کرتا ہے کہ آپ کا جوب چینج ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی پجیشن چینج ہو رہا ہے جوب کے بارے میں جوب کو جوب اورینتیٹ یا کیریئر بزنیس کچھ بھی اورینتیٹ اگر آپ کو چینج کرتے ہیں اس پہ تو اس ٹائم میں یہ فیت لائن ٹوٹتا ہے ٹوٹ کے تھوڑا دور سے نکلتا ہے تو یہ کوئی بیٹ سائن نہیں ہے یہ بس آپ کا چینج آپ کو سمجھاتا ہے کہ ابھی آپ کا چینج ہے تو ان کا چینج ابھی نہیں ہے ان کا تھرٹی سکس ایچ ایچ ایسا ہے یہاں پہ تو ان کو چینج آتے آتے تھرٹی ایٹ ایچ ہو گیا تو تھرٹی ایٹ کو ان کا جوب میں ٹرنسفر ہوگا یہ ہم کہہ سکتے ہیں چلی یہ سوال کا تو جب ہم مل گیا کہ تھرٹی ایٹ میں ان کا چینج ہوگا اور کیا ہے اس پام میں دیکھ لیتے تھوڑا ان کا جو تھم ہے بہت سٹرونگ ہے بہت لمبا ہے لمبا تھم بالے لوگوں کا پرسنلٹی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ لوگ دوسرے کے اوپر ڈومینٹ بہت زیادہ کر لیتے ہیں کوئی بھی اگر آپ لیڈر دیکھیں گے جو نیتا بن چکے ہیں ایسا نہیں کوئی لیڈر جو باپ بڑا یا ماں بڑا فیملی کا کوئی بڑا لیڈر تھا اس لیے وہ لیڈر ہے ان لوگ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں گا ہے جو لیڈر خود لیڈر بنا ہے ایک دم نیچے سے اوپر جا کے جیسے کہ آپ ہمارا پرائیم مینیسٹر کو لے لی لی جے یا ہمارا بنگول کا جو ممتاب انہری ہے ان کا لے لی جے ان کا پولیٹیکل کیریہ دیکھئے یہ لوگ بہت نیچے سے اوپر اوپر دھیرے دھیرے چلے گئے خود کا دومینٹ دکھا کے خود کا جو لیڈرشپ کوالیٹی ہے وہ دکھا کے اوپر گئے ہیں اس لیڈرشپ کوالیٹی کے اور دوسرے کو ڈومینٹ کرنے کا کام یہ تھم کرتا ہے اگر کسی کا تھم لمبا ہے تو وہ ڈومینٹ کر پاتا ہے دوسرے کے اوپر لیکن جن لوگ کا تھم چھوٹا ہے وہ کچھ بھی ٹرائر کر لے کبھی نیتہ نہیں بن پائے گا زندگی میں تو اور کیا ہے اور دیکھتے ہیں ان کا لائف لائن بھی بہت بڑیہ ہے لائف لائن ایک دم سیدھا کارب لے کے نکل رہا ہے ایک بڑیہ ایمیشیس لائن پورا جوپیٹر ماؤنٹ میں چلا گیا ہے تو یہ تو ٹھیک ٹھیک ہے یہ سب کچھ اور ایسا زیادہ کچھ نہیں ہے بس ایسے ہی بول سکتے ہیں کہ 38 کو ان کا جوب کا جو ان کا جو ڈیزائر ہے چینج کرنے کا وہ ہوگا اور مائن لائن ہائٹ لائن تو آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ہوتا تو میں بتا دیتا اگر سارے کچھ ریگولری ہے تو یہ پامک انیلیسیس ہم ابھی رکھتے ہیں یہی پہ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل کو جب سبسکرائب کیجئے گا اور اگر پرسنل کوئی انکوئری ہے آپ کا کوئی کوسچن ہے تو میرے کو کونٹیک کیجئے گا یہ میرا پہلا ہندی ویڈیو ہے تو اس لئے میں تھوڑا شوٹ رکھ رہا ہوں اس کو کیونکہ ہندی لینگویج میں میں اتنا اچھا نہیں ہوں دو تیت ویڈیو لگے گا ہندیوں میں ہندی میں فلوئٹ ہونے میں تو تب تک کے لئے تھانکیو